وہ امانت آپ سے تقاضی کرے گی کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہو جو خدا کے امین تھے اور تم اس واسطے سے خدا کے امین بن جاتے ہیں تو ان دائروں میں اپنی امانتوں کی حفاظت کرو شریعت جو تم سے تقاضی کرتی ہے ان کو پورا کرو تو جس شخص میں اس حد تک خیانت پیدا ہو جائے جو اس کے دائرے سے تعلق رکھتی ہے خواہ روپیہ پیسہ رکھوایا گیا ہو یا نہ رکھوایا گیا ہو سمان سکرد کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو خواہ ایک استاد کے سکرد بچے کیے گیا وہ بھی پوچھا جائے گا خدا کے علیہ کہ تم نے سمانت کا حقی ودا نہیں کیا اور اگر وہ ننگ کرے گا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حد تک وہ منافق بن جائے گا منافقت کا ایک دعا اس کے دل پر لگ جائے گا اور دل کا چوتھا حرصہ اس کا خواہد ہو گیا اس بد سائے کے نیچے آ گیا اس ملک میں تو بدقسمتی سے ایسے بہت واقعات ہیں اور بکسرت جماعت کو نصیت کرنی چاہیے اور اس نتیجے کے نصیت کے نتیجے میں جماعت کے اپنے اخلاق کی حفاظت ہوگی کیونکہ جب وہ نصیت کریں گے تو اپنے دل کو غور کریں گے شرمندہ ہوں گے اگر ان کے اندر پنجوریاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ نہ کریں گے تو نصیت کرنے والے کو دوسرے کے تانے مجبور کر دیا کرتے ہیں ٹھیک ہونے پر کیونکہ ایک اور فائدہ کو یہ ہے اندرونی نظام بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور بیدار ہو گیا ہے اور جن کو نصیت کی جاتی ہے وہ ادنا سا بھی داغ دیکھیں تو وہ مقابل پر تانہ دیتے ہیں اور وہ چرکہ بالدفعہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ ضمیر کا چرکہ جہاں ناکام ہو گیا ہے وہاں مخالف پر جرکہ کام کر رہے تھے تو کتنا عظیم الشان حفاظت کا نظام ہے جو قرآن اور حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے جسے قومی کردار کی حفاظت ہوتی ہے یہاں تو یہ حال ہے کہ بعض جگہ میں دورے پر گیا تھا تو وہاں پتہ لڑا کہ ایسے سکول ہیں جہاں استاد سارا مہینہ آتا ہی نہیں اور مہینے کے آخر پر تنخواہ لینے کے لیے ویزسٹر پر دست کرنے کے لیے اور مانیٹر بنائے ہوئے ہیں باس جو آگے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اور اس قسرت سے یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ سارا معاشرہ دخ رہا ہے دخا ہوا ہے بچے قوم کے کتنی عظیم شان آمانت ہیں انہوں نے مستقبل بنانا ہے قوم تو بظاہر ایک چھوٹا سا سکول ماسٹر ہے جو بعض لوگوں کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب اس کے سکول قوم کے بچے ہو گئے تو اسی نسبت سے اس استاد کو عظمت نصیب ہوتی ہے اگر وہ آمانت کا حق ادا کرے تو اسی نسبت سے خدا کی نظر میں وہ عظمت پاتا ہے اور اگر آمانت کا حق ادا نہ کرے تو خدا کی نظروں میں بھی ضرین ہوگا اور قوم کی نظر میں بھی مجرم ہوگا اور ایک قوم خودکشی کے مترادف ہوگی یہ بات کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا نہ جائے اور روکا نہ جائے لیک نصیحت کی ذریعہ بس جماعت احمدیہ میں منافقت کی کوئی بھی خصل اپنی ہمیں چاہے بہت بڑا کام ہے ساری دنیا کی اصلاح کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں اگر ہم منافقت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا یہ تو ویسی بات ہوگی جیسے ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے بارش ہو رہی تھی کیچر تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ بڑی تیزی سے دور رہا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو کہا کہ بیٹے ذرا آہستہ پھسل نہ جانا وہ بڑا ذہین بچہ تھا فوراں مڑا اور اس نے کہا امام صاحب میں پھسل ہوں گا تو ایک بچہ پھسلے گا آپ نہ پھسل جانے کیونکہ آپ پھسلیں گے تو قوم پھسل جائے گی کتنا عظیم شان جواب دیا اسے پس وہ جماعت جو امیم مقرر ہو گئی ہو ساری دنیا کی اس کو اپنی امامتوں کی حفاظت کا خیال نہ رہے تو وہ کیا رہے گی باقی اس طرح دنیا کیسے لا کر سکتے اس لئے ان امامتوں کی حفاظت سب سے زیادہ اہم اور اول فرض جماعتہ ہم لیا گیا کوئی ایک بھی اعلامت منافق کی آپ کے اندر معبود نہیں رہنی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ہے تو اس کو دور کریں گے اور جب آپ نصیت شروع کر دیں گے تو کمزوریاں دور ہونے شروع ہو جائیں گے اور بل ارادہ منافقت کا تو میں تو خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ام بھی اس کا مرتقب ہو سکے منافقت کی جیسا کہ میں نے کہا تھا دو قسم نظر آتی ہیں ایک ہے مجبوری کی کمزوریاں جن سے انسان شرمندہ ہو اور نفس اس کو ضریع کرتا رہے خدا کے حضور روئے گریہ وداری کرے دور کرنے کی کوشش کرے اور مجبور سمجھے اپنے آپ کو کہ میں نے دنیا کو نصیت کرنی ہی کرنی ہے ایسے شخص کو اسلامی استرام میں منافقت نہیں کہا جاتا لیکن جب بل ارادہ کام کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے تو کھر وہ لازم ان منافقت بن جاتا ہے دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور یہ اتنی بیماری بن گئی ہے خصوصا پسماندہ اقوام میں اس میں کوئی ایک بل خاص نہیں ہے عموما پسماندہ اقوام میں جھوٹ بہت درکسرت سے بولا جاتا ہے اور بڑی قومیں جو ہیں ان میں انفیرادی سطح پر جھوٹ بہت کم ملتا ہے وہ اس کمی کو پورا کر لیتی ہیں قومی فتنوں کے وقت جھوٹ بول کر قومی مسالے کے وقت جھوٹ سے کام لے کر اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے وہ اپنی طرح سے تو پیاس بجھا لیتی ہیں لیکن جہاں تک انفیرادی سطح کا تعلق وہ بہت بہتر ہیں ان قوموں سے جنہیں ہم پسماندہ قومیں کہتے ہیں یا ترقی پذیر قومیں کہتے ہیں اور اس لحاظ سے بھی جماعت میں یہ ایک پر عظیم ذمہ داری ہے جھوٹ کو تو زہر قاتل سمجھنا چاہیے منافقت کیا سب سے بڑا زہر جھوٹ ہے ایک انسان بات کرے اور جھوٹ بول رہا کیونکہ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ صدی اللہ کی حکانیت کا امکار جھوٹ بولنے والے قومیں دنیا میں کسی شعبے میں بھی ترقی نہیں کیا کرتے ہیں آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اگر وہی ہو تو یہ سچ ہے اور اگر آپ کو غلط نظر آ رہا ہو تو یہ بیماری ہے لیکن آپ دیکھ کچھ اور رہے ہیں اور بیان کچھ اور کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے تو جو جھوٹی قومیں ہوتی ہیں ان کو آنکھوں کی بیماریاں بھی پھر لائک ہو جائے کرتی ہیں ان کا ویجن دگڑ جاتا ہے ان کو نظر بھی کچھ اور آنے لگ جائے کرتا ہے اور ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا اپنے ہی جھوٹ کا خود شکار ہو جاتا ہے جھوٹ بول بول کر اس جھوٹ پر ایمان لے آتا ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد سمجھیں لگتا ہے کہ یہ واقع ہے تو نہیتی خطرناک اور مولک بیماری ہے جھوٹ جو آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک منافقت کا نشان ہے اور جھوٹ اگر قوموں سے دور ہو جائے تو بہت عظیم الشانس وغائد ملتے ہیں مثلاً سائنٹسٹ جھوٹ کے ساتھ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے اگر وہ شبایت کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا تو یہ جھوٹ ہے اور کچھ بھی اس کی ہاتھ نہیں آئے گا اگر واقعات جدر اس کو لے جا رہے ہیں اس کے ان کے پیچھے چلنے لگے تو یہ سچ ہے اور تمام سائنسی ترقی کی بنیاد سچائی پر ہے جہاں جھوٹ داخل ہو وہاں توامات اور جادوگری اور فتنے اور آمکانہ باتیں داخل ہو جاتی ہیں اور سائنس کی دنیا سے انسان ارد ہو جاتا ہے تو سائنس کی دنیا سچائی کی دنیا ہے اور سائنس کہتے ہیں خدا طرح کی فیلی شہادت جو نظام کائنات کی صورت میں ہمیں ملتی ہے اس کا متعلیہ اور روحانیت اور مذہب کہتے ہیں خدا طرح کی قولی شہادت اور نظریات کا نظام اور اخلاقیات کا نظام جو ہمیں اس کی کتابوں میں ملتا ہے تو جو لوگ خدا طرح کی فیلی شہادت کو جھٹلانے والے نہیں بنتے ان کو زیادہ توفیق ملتی ہے مل سکتی ہے کہ وہ اس کی قولی شہادت کو بھی نہ جھٹلائیں اور جو لوگ آدھی ہو جائیں جھوٹ کے عام دنیا کی باتوں میں ان کے اوپر خدا طرح کی کتاب کا رنگ چڑھی نہیں سکتا ہر کپڑے پر ہر رنگ تو نہیں چڑھا کرتا پہلے ایک بنیادی صفائی ہوا کرتی ہے اس میں سے گزارے بغیر کوئی رنگ نہیں چڑھایا جا سکتا تو جھوٹے لوگوں پر شریعت کا رنگ نہیں چڑھ سکتا کیونکہ شریعت نام ہے سچائی کا اور کچھ بھی ہو نہیں پاسکتے نہ معرفت نہ اس دنیا کے فوائد نہ آخرت کے فوائد جھوٹا کلیتاں محروم رہ جاتا ہے ہر شعبہ زندگی میں وہ ناکام ہوتا ہے اور بظاہر وہ فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے ادنا فوائد آرزی لیکن حقیقت یہ ہے کہ قومی طور پر اگر کسی نے خودکشی کرنی ہو تو اس سے بہتر کوئی علاج نہیں اس کا کہ وہ جھوٹ اختیار کر لے تمام بدیوں کی جڑ جھوٹ ہے اور لطیفے کے طور پر بھی جھوٹنی بولنا چاہیے ماں کو بچوں کے سامنے جھوٹنی بولنا چاہیے جھوٹے بہلاوے نہیں دینے چاہیے جھوٹی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے ماں کی گودوں میں سچ اور جھوٹ کے فیصلے اکثر بجائے کرتے ہیں جب ماں کہتی ہیں دل بہلاوے کے طور پر کہ تم چھپ کر جاؤ ہم تمہیں ابھی یہ مٹھائی لاکے دیں گی اور جانتی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہی ہیں تو بچے کے دل میں جھوٹ اس طرح جاگزین ہو جاتا ہے کہ جب بڑے ہو کر ان کو نصیت کرتی ہیں وہی ماں کہ جھوٹ نہ بولو تو ان کو دل کہتا ہے کہ یہ اوپر کی باتیں ہیں اندر کی باتیں وہی ہیں جو ماں کیا کرتی تھی اور اوپر کی باتیں وہ ہیں جو کہیں کہتی ہے اور جھوٹے بچے جھوٹی نسل پیدا ہو جاتی ہیں تو بہت اہم فرض ہے جماعت احمدیہ کا کہ جھوٹ کے خلاف ایک جہاد کریں اور اپنی سوسائٹی میں جہاد کریں لوگوں کو بھی وقی جھوٹ سے اس کے نتیجے میں عظیم الشان روحانی فوائد حاصل ہوں گے اور دنیاوی ترقیات بھی اس قوم کو اتا ہوں گی تیسری علامت منافق کی یہ بیان فرمائی ہے جب معاہدہ کرے تو غداری کرے جب اہت کرے جھوٹ بول جا غداری کر جائے اور اہت سے پھر جائے اور یہ ایک ایسی بدی ہے جس کے نتیجے میں امرے واقعہ یہ ہے کہ تمام وہ نظام جو اعتبار پر چلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہماری پسمندہ اقوام یا ترقی پذیر اقوام کی تجارتوں میں